تو ویورز جیسا کہ آج آپ میرے ولوگ میں بہت ہی سپیشل قسم کی ایکسکلوسیف قسم کی بات چیز سنیں گے بنگلہ دیش کرائیسز کے حوالے سے اور اس ولوگ کو آپ آخر تک دیکھئے گا میں بہت ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ اس میں اینالائز کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ٹیگ ٹی وی کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کافی زیادہ کریڈٹ آئی ایس آئی کو دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے آئی ایس آئی تو ہنسکس کریڈٹ کو لیں گے کیونکہ کچھ عرصے سے آئی ایس آئی تو پاکستان سے باہر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب ہی نہیں ہوئی تو اتنا بڑا واقعہ کہ بنگلہ دیش کی حکومت ٹاپل ڈاؤن ایک طرح سے ہو گئی رجیم بدل گئی اتنا بڑا توفان وہاں پہ برپا ہو گیا تو اس کا کریڈٹ آئی ایس آئی تو ہنسکے لے گی کہ بغیر کچھ کیے یا بہت تھوڑا کیے سارا کریڈٹ ان کو مل رہا ہے بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کافی حد تک آرگینک ہے وہ خود بنگلہ دیش کے مسائل کی وجہ سے ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا کیونکہ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد مزید بہت کچھ ہونا بھی اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی نے اس کو آرکیسٹریٹ کیا اور چائنہ کے کہنے پہ کیا میرا پھر یہاں پہ سوال ہے چائنہ تو آئی ایس آئی اور پاکستان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا چائنہ کو بنگلہ دیش میں یا دنیا بر میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا چائنہ کو آئی ایس آئی کے ضرورت ہوگی چائنہ کے پاس ایک بڑی چیک بک ہے ایک بہت بڑی ایکانومی ہے ایک بڑا دیش ہے وہ آئی ایس آئی کی مدد کے بغیر خود سے بہت کچھ کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے برحال خاص طور پر بھارت کے میڈیا میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے یا بھارت کے سوشل میڈیا ایکانومی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ رجیم چینج کا معاملہ اور جو کچھ ہو رہا ہے آئی ایس آئی کا بڑا گہرا ہاتھ ہے جیسا میں نے پیچھے کہا آئی ایس آئی تو اس بات کو فخر سے قبول کرے گی اور وہ کہے گی کہ جناب ویلکم ہم نے کیا ہے اگر ہم ہیرو بنتے ہیں اس کی وجہ سے تو کیوں نہیں لیکن ہمیں معاملات کو اور حالات کو اس کے پراپر کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آفٹر آل بنگلہ دیش میں کیا ہوا سوشل میڈیا پر خاص طور پر میرے بھارتی بہن بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے یقینی طور پر امریکہ کا بھی کردار ہو سکتا ہے پاکستان کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہو سکتا ہے چائنہ کا بھی کافی زیادہ کردار ہو سکتا ہے مگر جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے سب سے بڑا کردار خود بنگلہ دیشیوں کا ہے تو بنگلہ دیشیوں کا وہ کیا کردار ہے عوامی لیگ کا یہ کردار ہے کہ شیخ حسینہ نے ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ پندرہ سال کی حکومتیں چلائیں اور اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کیا اور بنگلہ دیش جو ٹرمائل سے گزرتا چلا آنے والا ایک دیش ہے اس دیش میں جو حلچل کی قتل و غارت کی جو پولٹیکس ہے اس کو شیخ حسینہ نے بھی کانٹینیو کیا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کرپشن بنگلہ دیش میں بہت بڑی اور کرپشن میں سبھی نے اپنے ہاتھ رنگے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عوامی لیگ نے ہی کرپشن کی تھی جب بی این پی بھی اقدار میں تھی تب بھی کرپشن ہوتی تھی جب دوسری پارٹیاں بھی اقدار میں تھی تب بھی کرپشن ہوتی تھی جب وہاں پر مارشلہ لگتے تھے تب بھی کرپشن ہوتی تھی بنگلہ دیش جب سے بنا ہے خوفناک مسائل سے گزرتا چلا آ رہا ہے یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے کہ عوامی لیگ اور خاص طور پر شیخ حسینہ نے دو اہم کام کیے ایک تو اپنے گدشتہ پندرہ سالہ دور حکومت میں بنگلہ دیش کے اندر انڈرسٹیز کے کلچر کو فروغ دیا ایکانومی بہتر کی آہ فارن ریزروائر بہتر کیے مگر نوجوانوں کی ان امپلائیمنٹ کی صورتحال بہتر نہ ہوئی وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے سبھی ملکوں کی طرح بنگلہ دیش میں بھی پندرہ سال سے پچیس سال کے نوجوان almost 40% population میں ہیں ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شیخ مجیب الرمان نے یہ ملک بنایا تھا کیونکہ شیخ مجیب الرمان نے وہ ملک پچاس سال پہلے بنایا تھا یہ نسل پندرہ سے پچیس یا maximum تیس سال کی نسل ہے شیخ مجیب الرمان سے بیس سے پچیس سال بعد کی نسل ہے ان کو اس بات سے تکلیف تھی کہ after all عوامی لیگ اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے پاس 30% جاب کوٹا کیوں تھا انہوں نے اس پہ شور شرابہ کیا دیکھئے سپارک جو لگتا ہے وہ کسی ایک چھوٹی سی بات سے بھی لگ سکتا ہے آپ اگر الیکٹرک آہ تاروں کے حوالے سے دیکھیں تو تھوڑا سا پانی کا گر جانا یا فلکٹویشن آف آہ الیکٹری سٹی کا ہونا وہ سپارک کو آہ جنم دے سکتا ہے اور اس کے بعد بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اب جو بنگلہ دیش میں انفلیشن کھانے پینے کی چیزوں کی جو قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی تو اس نے نوجوانوں کو اور جنتہ کو احساس دلایا کہ بھئی یہ تو 30% جاب کوٹا عوامی لیگ والوں کے پاس ہے حالانکہ ان کو جاب ہو سکتا ہے 30% کوٹا ختم ہو جانے کے بعد بھی نہ ملے ویچاروں کو لیکن جو غصہ ہوتا ہے وہ تو کسی بات سے بھی شروع ہو سکتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں غصہ اس بات پہ شروع ہوا کہ جناب ہمارے ہاں تو انفلیشن ہو گئی ہمارے ہاں تو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں اور دوسری طرف عوامی لیگ کے پاس 30% جاب کوٹا ہے اور یہ غصہ صرف یہی غصہ نہیں تھا اس غصے کو آپ جوڑیں پندرہ سال کے دور حکومت سے جو حسینہ شیخ کا چلا آ رہا ہے اس میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اپوزیشن پہ میں یہ نہیں کہتا کہ بنگلہ دیش کی اپوزیشن والے بڑے گریٹ لوگ ہیں وہ آف کورس جماعت اسلامی کے بھی ہیں اور جن کو شیخ حسینہ رضاکار کہا کرتی تھی وہ بھی ہیں اور لیکن وہ بھی بنگالی ہیں کسی بھی دیش میں پولریزیشن تو ہوتی ہے اگر اس پولریزیشن کی وجہ سے ایک گروپ یہ سمجھے کہ بس ہم نیکوکار ہیں ہم ہی اچھے لوگ ہیں باقی بیکار لوگ ہیں تو اس طرح دیش نہیں چلا کرتے ڈیماؤکریسیز نہیں چلا کرتی نظام نہیں چلا کرتے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیخ مجیب کو انیس سو اکاتر میں بنگلہ دیش بن جانے کے چار سال بعد اپنے پورے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا آج تو لوگ اس بات پہ شور مچا رہے ہیں کہ شیخ مجیب کے مجسمے گر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ مجیب کو زندہ مار دیا تھا گولیوں سے بون دیا تھا بنگلہ دیش کی ازادی کے چار سال بعد تو یہ جو پاور ہنگر کا نظام ہے دنیا میں اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون بابا اے قوم ہے اور کون آہ قوم کا والی وارث ہے یہ سب باتیں کھوکلی ہیں نعرہ جاتی ہیں اصل تو یہ ہے کہ نظام ٹھیک سے چل پا رہا ہے یا نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں مارشل رہ چکے ہیں ایک دوسری کی گردنیں کاٹی جا چکی ہیں فوجی جرنیلوں کی اسیسی نیشن ہو چکی ہے پولیٹیشنز کی آہ اسیسی نیشن ہو چکی ہے بنگلہ دیش کوئی عظیم قسم کی ڈیموکریسی کبھی بھی نہیں رہا اب چونکہ پاکستان سے اس کا معازنہ ہوتا ہے جہاں سے وہ دیش نکلا تھا اور یہ وہی بنگولی بہنبائی ہیں جنہوں نے نائنٹین فورٹیز میں پاکستان بنانے کی قرارداد کو شد و مد کے ساتھ پیش کیا تھا پاکستان بنانے کی قرارداد سرفضل حق نے جب پیش کی جو بنگولی تھے تو اس وقت تو پنجاب کے دولتانہ اور ممدوٹ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں رہی تھے تو پاکستان اور اسلام کے نظریے کی جو آبیاری کی تھی بنگولیوں نے اس کا خمیازہ پھر بنگولیوں نے بعد میں بکتا اور نائنٹین فورٹی سیون میں ایک ملین سے دو ملین کے قریب پنجابیوں کے بھی گلے کٹے چاہے وہ مسلم پنجابی تھے سکھ پنجابی تھے ہندو پنجابی تھے تو پاکستان بنانے کا یہ جو آہ کیڑا ہے یہ بنگلہ دیش سے یعنی اس وقت کے بنگول سے آیا تھا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان جیسے ایک بہت ہی خراب نظام والے دیش سے نکلنے والا ایک دیش بنگلہ دیش بہت عظیم و شان دیش تھا اپنی ویلیوز کے اعتبار سے تو ایسی بات بھی نہیں لوگ ایک ہی خطے کے تھے اور خاص طور پر آہ مسلم بیک گراؤنڈ کے جو آہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے بھارت کے مسلم ہوں چاہے بنگلہ دیش کے مسلم ہوں ان کی ایک اپنی کمیسٹی ہے ان کا ایک اپنا نظام ہے ان کے اپنے شدید مسائل ہیں وہ بھارت کی ڈائنیمک ڈیموکریسی سے کچھ نہیں سیکھتے بھارت کے جو بہن بائی ہیں خاص طور پر جو ہندو بہن بائی ہیں وہ نسبتاً بہت زیادہ ڈیموکریٹک آہ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اسی لیے تو بھارت تمام تر مسائل کے باوجود تمام تر آہ کرائسز کے باوجود چلا جا رہا ہے چاہے وہ خالستان کا کرائسز ہو چاہے وہ آہ اسلامیسٹوں کا کرائسز ہو بھارت آگے سے آگے بڑھا ہے کیونکہ بھارت میجورٹی ہندوز کے ہاتھ میں ہے جو بنیادی طور پر ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتے ہیں انسٹیٹوشن پہ بلیو رکھتے ہیں مگر یہ معاملہ پاکستان کا نہیں ہے یہ معاملہ بنگلہ دیش کا نہیں ہے تو بنگلہ دیش کے یہ جو فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز نے شیخ حسینہ کو اس کرائسز تک پہنچایا کیونکہ شیخ حسینہ کی خالدہ زیا کے ساتھ خالدہ زیا جو خود ایک فوجی ڈکٹیٹر کی وائف ہیں جب وہ اقتدار پہ آتی تھی تو شیخ حسینہ جیل میں جاتی تھی اور جب شیخ حسینہ اقتدار میں آتی تھی تو خالدہ زیا جیل میں جاتی ہیں اب شیخ حسینہ نہ صرف اقتدار سے باہر گئی انڈیا باگ گئی ہے تو خالدہ زیا کو رہا کیا جا رہا ہے تو یہ ہے سب کانٹیننٹ کے مسلم دیشوں کی پولٹیکس یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کی پولٹیکس اور پاکستانی اس بات پہ آ دھول پیٹ رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے جو وہ بنگلہ دیشیوں کو غدار بنگولی کہتے ہیں ہم نے غدار بنگولیوں کو پچاس سال بعد پھر سبق سکھا دیا ہماری آئی ایس آئی نے ان کی رجیم چینج کر دی اور ان کے ملک میں پولٹیکل توفان برپا کر دیا تو یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہے اور بھارت کا میڈیا اور بھارت کے کومنٹیٹر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ونڈرفل اگر ہم نے یہ کیا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں لیکن میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں بہت تھوڑا ہاتھ ہے اگر کچھ ہاتھ ہے بھی تو بعد میں کچھ جو حالات پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں ہے ادروائز پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان اتنی بڑی کاروائی کر سکے ایون چین کے کہنے پہ بھی نہیں کر سکتا جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر کچھ چین نے کرنا ہوتا ہے تو چین کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی چین کی بڑی کوشش تھی اور خواہش تھی کہ پاکستان ان کی ہیلپ کرے افغانستان میں خاص طور پر امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد کیونکہ چینیوں کا خیال تک پاکستانی افغانیوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں یہ پنتالیس پچاس سال سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہاں پہ واش کریں افغانستان میں مگر پھر چینیوں کو جلدی انتازہ ہو گیا کہ پاکستانی آئی ایس آئی اور پاکستانی تو اپنے انٹرسٹ افغانستان میں واش نہیں کر سکتے وہ چینیوں کا کیا واش کریں گے تو پھر چینیوں نے پاکستانیوں کو کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے انٹرسٹ اپنے دیش پاکستان کے اندر نہیں واش کر سکتے تو آپ کا تو خدا ہی حافظ ہے آپ سے ہم کوئی مدد نہیں لے سکتے آپ اس قابل ہی نہیں کہ ہمارے کام آ سکیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں بھی چین کے لیے اس قابل ہی نہیں پاکستانی کہ ان کے کام آ سکے مگر بھارتی میڈیا اور بھارتی کمنٹیٹر پاکستانیوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے تو پاکستانی بھی خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ویلکم ہم نے ہی کیا ہے ہمیں کریڈٹ دیجئے کاش ہم بھی کچھ کرنے کے قابل ہوتے اگر آج آپ ہمارے سر پہ تاج پہنا رہے ہیں تو ضرور پہنائیے جس طرح شاہ روخان نے اپنی فلم پتھان میں یہ ثابت کیا کہ بھارت جیسے بڑے دیش کے ساتھ پاکستان جیسے اس وقت بہت ہی پسپاندہ ملک کی آئی ایس آئی جو ہے اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہے تو پتھان مووی میں جس طرح شاہ روخان نے ثابت کیا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی بھارت کی روہ یا سی آئی اے کی ٹکر کی ہے تو آج بھارتی سوشل میڈیا ایک آنٹس ایک بار پھر ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے بنگلہ دیش میں اتنا عظیم کام کیا ہے اور پاکستانی آئی ایس آئی بہت ہی خوش ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ اتفاقن ہو گیا اور ہمارے سر پہ اب تاج پہنایا جا رہا ہے تو کتنی اچھی بات ہے بھلے سے ہم پاکستان میں پی ٹی آئی کو نکیل نہ ڈال سکیں طالبان کو نکیل نہ ڈال سکیں مگر ہم نے فرضی طور پر بنگلہ دیش میں اتنا بڑا کام کیا تو تینک یو انڈیا کہ آپ نے پاکستان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اتنا بڑا کام آپ ہی کر سکتے تھے اور آپ ہی نہیں کیا موسیقی 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 موسیقی